اسلام علیکم دوستو امیدی آپ سب خیریت سے ہوں گے پھر تاریخ کہتی ہے کہ اسے پنجابی ہونے کا حق حاصل ہی نہیں ہے جس کو سفید چنے یعنی کہ چھولوں سے محبت نہیں ہے پکانے نہ آتے ہوں یا پکانا نہ چاہتا ہوں ہم بالکل مستند طرفین سے پنجابی ہمیں چھولے اچھے بھی لگتے ہیں اور مختلف طریقے کے پکانے کا شوق بھی ہے آج میں بنا رہی ہوں سفید چھولے ذرا ہٹ کے یہ جناب میں نے اوور نائٹ سو کیے تھے ڈیڑھ پیاری چنے تھے رات بھر بھی گونے کے بعد پانے نکالا پھر ایک بینے ڈال دیا پریشر ککر میں ایک بیاس ایک آلو تھوڑی سی نمک ڈال کے اور پانی اتنا ڈالنا ہے تھوڑی سی نمک نہیں تھوڑی نمک پانی اتنا ڈالنا ہے کہ چنے ڈوب چائیں اور اب ہم اس کو رک دیں گے پریشر ککر میں یہ گلتے رہیں گے ہم بنائیں گے چنوں کا ایک خوبصورت مزدار مسالہ آپ کے سامنے کونٹیٹی بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں ان سب کو آپ نوٹ کر لیجئے اس کو ڈرائی روز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نار دانا پہلے سی گرائنڈ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے سکھی میتی اور ان سب کو ڈرائی روز کر کے پیس لیں گے اچھی طرح سے پیسنے کے بعد یہ مسالہ تیار ہو گیا اب تھوڑے سے چنے اور تمام آلو یعنی جو ٹکڑے کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکسی میں پیس لیا اور اب آپ دیکھیں بن رہا ہے فائنل ہو رہے ہیں ہمارے سفید چنے جب پہلے ہم نے کیا کیا آئل میں ادرکلسن کا پیسٹ فرائی کیا براؤن نہیں کرنا اور اس کے بعد حلدی اور مرچیں مرچیں کونسی ہیں کشمیری ڈال مرچ اور اس کے بعد وہ سارا جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی ڈالا کہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے اور مسالہ فرائے کرنے کے بعد باقی ماندہ چنوں میں مکس کر دیں اور سارا مسالہ اور چنے اچھی طرح سے ایک دوسرے سے گلے ملیں اور اس کو ہم نے اس وقت تک چولے پر رکھنا ہے جب تک کہ گھر والے یہ نہ کہہ اٹھیں گے دسترخان کب لگے گا آپ بنائیں چنے میں لگاتی ہوں دسترخان دلشاد نظم کو دے اجازت پھر ملیں گے خوبصورت سیرہ سفر کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ رو رکھا